چشتیاں نے ماضی میں بہت ہی روشن دور دیکھا ہے خصوصاً سابقہ تحصیل ناظم چودری تاہر بشیر چیمہ کے دور میں چشتیاں میں بہت سارے ترقیاتی پروجیکس کا آغاز کیا گیا اور اس شہر پر اربو روپے خرچ کر کے تعلیم، صحت، مواصلات، بجلی، گیس اور دیگر منصوبوں کا آغاز کیا گیا آج بھی چشتیاں کے عوام چودری تاہر بشیر چیمہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے شہریوں کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے گھروں میں سرکاری پانی کی فرامی فری کر دی اس انقرابی عوام دو سپیسلے کی نظیر پورے ملک میں نہیں ملتی چودری تاہر بشیر چیمہ نے چشتیاں میں بینل اقوامی میار کا ڈی پی اے سکول بنایا اب بھی تین ڈگری کالج آپ کی کاوشوں سے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں جن میں دو کالجز خواتین کے ہیں چشتیاں میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمہ کے لیے دو سو بیس کیویے کا گرٹ سٹیشن ہو یا پانچ سو بستیوں میں بجلی کی فرامی چیمہ صاحب نے انتھک میند سے چشتیاں کے شہریوں کی زندگی آسان کر دی ہے انہوں نے چشتیاں کے نو ہزار گھروں میں گیس کی فرامی کو ممکن بنایا اور آج بھی ایک سو کلومیٹر گیس فرامی کے منصوبے پر کام جاری ہے چودری تاہر بشیر چیمہ نے چشتیاں میں دو سو کلومیٹر سے زائد اچھی روڈز کا نیٹ ورک بچھایا ہے یہی وجہ ہے کہ آج جنوبی پنجاب کی بہترین روڈز ان کے علاقے میں پائی جاتی ہیں چیمہ صاحب کے ان کاوشوں پر چشتیاں کے عوام ان کے شکر گزار ہیں تاہر بشیر چیمہ کو یہاں سے نکالنا ہے تو یہ تو پتہ کرو کہ تاہر بشیر چیمہ بنتا کیسے ٹاف ٹائل ہے شہر کے اندر پہلی رفع خوبصورت گلیاں کشمز کیلیسی سے خوبصورت اور کشادہ بزار بی بی ایس سکول کا قیام سینڈر پا چار سو پچاس چکوک کو بھیجری تقریباً دو لاکھ لوگوں کے لیے بھیجری ہیں گنگے بہروں کا سکول دو سو ستر کروڑ روپے کا گریڈ سٹیشن نوے کروڑ روپے کے تین ڈگری کالے جو اسی چیمہ کے اندر بنائے ہیں ایک سو پچاس کلومیٹر کی سٹکیں جس میں تقریباً ایک سو چالیس کروڑ کی لاغن یہ تمام کچھ کرے گا تو پھر جا کے یہ تاہر بشیر چیمہ بنے گا موسیقی